کیٹو فیٹک شب ایک ایسی بھاشا کو درشاتا ہے جو سکراتمک روپ سے ایشور کا ورنن کرتی ہے جیسے کی ایشور کو پتہ، پرکاش، آتما، شکتی اور ستہ کے روپ میں ورنت کیا جاتا ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایشور کیسا ہے پھرانتو یاد اٹھنے والی بات ہے کہ یہ کیول چاند کی اور اشارہ کرنے والی انگلی ہے انگلی چاند نہیں ہے کیٹو فیٹک بھاشا کم سے کم ان لوگوں کے لیے اوپیوگی ہے جو جیون کے پرتیب بہت بالوت درشتی کون رکھتے ہیں ایک بچہ ایشور کو کیول پتہ کے روپ میں سمجھ سکتا ہے اس لئے سبھی بالوت لوگوں کے دھرم ایشور کے بارے میں پتہ کے روپ میں ہی بات کرتے ہیں جب دھرم پرورتہ کو پرابت کرتا ہے تو وہ اس بچار کو پوری طرح سے تیاغ دیتا ہے جہن دھرم ایشور کو پتہ کے روپ میں نہیں بتاتا واسطب میں یہ ایشور کے بارے میں بلکل بھی چرچہ نہیں کرتا بہت دھرم ایشور کے بارے میں بھی بات کرنے کا سپش روپ سے انکار کرتا ہے کیونکہ ایشور کے بارے میں بات کرنے کے لیے تمہیں کیٹو فیٹک بھاشا کا اوپیوگ کرنا پڑتا ہے اور کیٹو فیٹک بھاشا سربوتم روپ سے کیول ایک انمان ہے پھر تو ستے کے سندر میں تم لگ بک ستے نہیں ہو سکتے یا تو تم ستے ہو یا نہیں ہو کیا تم کسی سے یہ کہہ سکتے ہو کہ میں تمہیں لگ بک پیار کرتا ہوں یہ بہت ہی مرکھتا پون اور حاصل پت لگے گا یا تو تم پیار کرتے ہو یا نہیں کرتے تم یہ نہیں کہہ سکتے میں تم سے پچاس پرتیشت سات پرتیشت ستر پرتیشت پیار کرتا ہوں پرتیشت کا وچار کام نہیں کرے گا یا تو یہ سو پرتیشت ہے یا بالکل ہی نہیں ستے کو لگ بک ورنیت نہیں کیا جا سکتا اس لئے ایشور کو پرکاش کہنا بچوں کو سمجھانے میں مددگار ہوتا ہے پرنتو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے کیونکہ پھر اندھیرے کو نکارا جاتا ہے یا دی تم ایشور کو چیتنا کہتے ہو تو تم پدارت کو کہاں رکھو گے یا دی تم ایشور کو آتما کہتے ہو تو شریر کچھ ادھرمی اور پویتر برا بن جاتا ہے اس کیٹو فیٹک بھاشا کے کارن لاکھوں لوگ برامت ہو جاتے ہیں وہ شریر ویرو دی جیون ویرو دی پریم ویرو دی آنند ویرو دی سکھ ویرو دی سب کچھ کے ویرو دی بن جاتے ہیں اس کا سرحل کارن یہ ہے کہ وہ کیٹو فیٹک بھاشا کے عادی ہو جاتے ہیں سادق جب اپنی ادھیاتمی کی آترا شروع کرتا ہے تو کیٹو فیٹک بھاشا ٹھیک ہے لیکن جیسے وہ اپنی یادرہ میں آگے بڑھتا ہے تو آگے کی ککشہ میں بدھ اور مہاویر ہے ادھیاتمہ کے ہر قدم کے ساتھ اس کی انگوتی اس کی بھاشا بدل جاتی ہے اور سادق کو اس کے لئے اپنے کو تیار اس بدلاف کے لئے تیار رکھنا چاہیے جنہا